بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہم ڈسکس کریں گے سیکشن سیمٹی سکس تازدیلات پاکستان یعنی پی پی سی اور سپیسیفکلی سپیکنگ دی ٹرم گوڈ فید اس کو اسی پہ ہمارا لیکچر رہے گا مشتمل تو لفظ جو ٹرم جو گوڈ فید ہے یہ مختلف سٹیچوز میں استعمال ہوا ہے اور ہر سٹیچو میں اس کے جو معنی مفہوم ہیں وہ اس سٹیچو اس قانون کے سیاکو سباک اس کے ریپرنس سے اخذ کرنے ہیں ان اٹس سیلف یہ ایک ایبسٹیکٹ آرم ہے پرٹیننگ ٹو سٹیٹ آرمائنٹ امانداری ہے بیمانی ہے نیک نیتی ہے بد نیتی ہے یعنی ملفائی بونفائی کی آل دیس ٹھنگز آر ایبسٹیکٹ ان نیچر بکاز دے دے آرلیٹڈ ٹو سٹیٹ آرمائنٹ کہ یہ انسان کی اس وقت سٹیٹ آرمائنڈ یہ تھی زین یہ تھا سوچ یہ تھی تو یہ جو کیس را میں نے آپ کو ابھی نوٹ کرواؤں گا جس کے فیٹس بیان کر رہا ہوں یہ بات ذرا اسے ہٹ کے میں کر رہا ہوں لیکن ریلیٹڈ ہے اسے لیکن اس میں نہیں ہے آپ ہمیشہ اس چیز کو سامنے رکھئے زین میں رکھئے کہ جو سٹیٹ آرمائنڈ ہے مثال کے طرح پر کہتا ہے منزریہ کرمینل انٹینشن تو یہ سٹیٹ آرمائنڈ ہے بدنیتی نیکنیتی بغیرہ بغیرہ گوڈ فیر یہ ساری سٹیٹ آرمائنڈ ہے تو سٹیٹ آرمائنڈ کا کوئی ایسی ٹین کیسے کرنا ہے اس کا ڈیٹرمن کیسے کرنا ہے ڈیٹرمنیشن کیسے ہوگا تو لسن سٹیٹ آرمائنڈ مائنڈ ڈیز آرمائنڈ 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 is always ascertained from the surrounding facts and circumstances کیس کے حالاتوں واقعات سے ایکٹس اور امیشنز کے سامنے رکھتے ہوئے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے مثال کے طور to make it easy to understand کہتے ہیں جی یہ اس نے میرے پہ قتل کی نیت سے فائر مارا مجھے اب یہ نیت ہے جس سوچ pertaining to state of mind ہے کیسے پتا چلے گا تو اب آپ ایکٹس کو حالات و واقعات کو دیکھئے جب ایک بندے نے پسٹل نکالا پل کیا اور سیدھا کیا نشانہ لیا اس کے بعد فائر کیا تو اس سے state of mind یہ جو حالات و واقعات ہیں کھل کر سامنے آگئی ان حالات و واقعات سے سوائے اس کے اور کوئی state of mind سامنے نہیں آتی کی کہ قتل کرنے کی نیت تھی اب دوسری مساء پسٹل نکالا پریس کیا بندے پہ نشانہ نہیں لیا اوپر کو فائر کیا تو state of mind کیا ہے threat کرنے کی خوفزدہ کرنے کی ہے ہوای فائرنگ ہے تو اسی طور سے جو good faith term now coming back to my lecture good faith جو term ہے یہ بھی abstract ہے اور اس کو ہر case کے اس کے اپنے حالات و واقعات سے ascertain کیا جانا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھیں ایک پہلے بات تو یہ ہے کہ اس کی چونکہ یہ abstract جو بھی چیز ہوگی اس کی کوئی rigid definition ممکن ہی نہیں ہوتی لیکن good faith term جہاں بھی use ہوگی وہاں پہ دو چیزیں جزوے لازم کے طور پر as necessary ingredient اس کی ہوں گی اس کے بغیر good faith ہو ہی نہیں سکتا number one honesty امانداری and number two do care and caution پوری ضروری احتیاط آہا پھر otherwise نہیں تو ان پوائنٹس پہ آپ judgment not فرمائیے پی ڈی نائٹین سیونٹی سیون بی جے وان پھائنٹ اب section three sub section 20 general classes act 1897 اس میں جو definition دی گئی ہے good faith کی وہ ہے کہ کوئی بھی چیز in good faith کی گئی تصور ہوگی جب یہ در حقیقت امانداری سکھی گئی ہو آگے کہتے ہیں whether done negligently or not اب یہ definition تھوڑی ہٹکے ہے دوسری سے اس میں do care and caution پہ اتنا faces لے نہیں ہو رہا اتنی تاقید نہیں ہو رہی اور سارا فوکس امانداری پر ہے section 3 sub section 20 general classes act اب آگے بات کرتے ہیں limitation act میں بھی اس کی definition provided ہے section 2 sub section 7 کوئی بھی چیز good faith میں کی گئی تصور نہیں ہوگی جب تک کہ وہ due care اور attention سے نہ کی گئی ہو اب بات یہ ہے کہ limitation act میں جو definition دی گئی ہے اس کا سارا emphasis due care and attention پر ہے due diligence due care اور توجہ attention سے توجہ سے پوری احتیاط سے سارا emphasis اس پر ہے اور دوسری بات امانداری والا لفظ نہیں بولا ہے اس میں honesty نہیں ہے limitation act کی definition میں honesty کا وڑی جوز نہیں ہے due care and caution سارا emphasis اس پر ہے اب بات کرتے ہیں section 52 PPC کی اس میں بھی good faith کی definition دے گئی ہے تو section 52 کہتے ہیں کوئی بھی چیز ہم نہیں مانیں گے جی کہ یہ good faith میں کی گئی ہے جب تک کہ وہ due care اور attention سے نہ کی گئی ہو یا believe کی گئی ہو تو اس میں بھی ورڈ due care and attention جو ہے ہو کی گئی ہو یا believe کیا گیا ہو اس طرح سے criminal جو criminal cases ہیں ان میں ملزم اگر plea لیتا ہے good faith کی تو جب تک مجھے establish نہیں کرتا ثابت نہیں کر دیتا کہ اس کا یہ ایکٹ in good faith کیا گیا اور section 52 PPC میں کی جو provisions ہیں یعنی اس میں جو provided ہے اس کے میار پہ جب تک پورا نہیں اترتا تو پھر ہی اس کو اس کا فیدہ ہو سکتا ہے this is reported as پیل ڈی 1958 لاہور page 747 الفاظ good faith کا معنی و مفہوم جس سنس میں سمجھنا سمجھنا ہے وہ ہے honesty امانداری نہ کہ any act actuated by a malice کوئی بدنیتی سے اکسایا اکسایا گیا جرم ہو جس کے پیچھے at the end نیت جو ہے وہ بری ہو یا مقاصد بری ہو غلط مقاصد ہو وہ نہیں ہو سکتا اس طرح good faith کے لئے مقصد بات کا یہ ہوا کہ صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں الول یا بدنیتی کی ادم موجودگی ہو بلکہ اس میں pre-supposed ہے پہلے سی سمجھیں فرض کالیں pre-supposed supposition ہے کہ جو ملزم ہے وہ معقول توجہ سے ڈیو کیر سے اور bonafidly making genuine effort to reach to truth اور اس کے باوجود اگر پھر کوئی ہو جاتی ہے غلطی تو اس کو پلی کو مانا جائے گا اور ملزم کو فائدہ دیا جائے گا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جرم نہیں اگر کرنے والا شخص ڈیو ٹو میسٹے کا فیکٹ کرتا ہے ہے لیکن اگر مستے کا فیکٹ سے مستے کا فلا سے کیا ہے تو پھر جرم ہوگا یا وہ یا وہ شخص بلیو کرتا ہے کوئی ایکٹ کرتے ہوئے ان گوڈ فیت کہ وہ یہ کرنے کا قانونن پابند ہے یا وہ قانونن کرنے کا پابند ہے یا وہ ایسا بلیو کرتا ہے ان گوڈ فیت کہ وہ یہ قانونن کرنے کا پابند ہے تو وہ جرم نہیں ہے یہ سیکشن سیمٹی سکس پی پی سی کی ڈیفنیشن تو اس میں بھی ورڈ آپ نے دیکھا کہ گوڈ فیت استعمال ہوتا ہے یہ ایک نیگٹیو ڈیفنیشن ہے لیکن یہ اس چیز کی طرف کنوٹ کرتی ہے دلالت کرتی ہے انڈیکیٹ کرتی ہے کہ این ایکٹ اس ڈن ان گوڈ فیت جب وہ ڈیو کیئر اور اٹینشن سے کیا گیا ہے این آنیشٹ بلینڈر ایک بندہ مہاندار ہے لیکن بلینڈر کرتا ہے فاش خلطیاں کرتا ہے کو پی پی سی کے تحت کبھی بھی یہ نہیں اس کو یہ لیوریج ملے گا فیدہ ملے گا کہ اس نے تو جناب یہ ان گوڈ فیت کیا اگر وہ لاپروائی سے کیا گیا یا نیگلیجنٹل یعنی نیگلیجنٹلی کیا گیا ہے لاپروائی سے کیا گیا ہے اگر وہ اگر وہاں ہوگا ہے تو پھر گوڈ فیت کا پلیس سکسیسفل نہیں ہوگا یہ ریپورٹی ہے نینٹین سکسٹی فور آر اے جے ایل ڈیو پیج وان ٹو سکس اب ایک بات جو جاننا زین نشیر رکھنا ضروری ہے پی پی سی پی سی پروملگیٹیڈی ڈی یئر ایٹین سکسٹی تازیرات پاکستان اٹھارہ سو ساٹھ میں نافذ ہوئی جبکہ جنرل کلازز ایکٹ ایٹین نائٹی سیون میں نافذ ہوئی ہے اور جنرل کلازز ایکٹ کے شروع میں یہ بات کر دی گئی سیکشن تری میں جس میں ڈیفنیشنز پروائیڈڈ ہیں جنرل کلازز ایکٹ کی کہ جنرل کلازز ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد جتنے بھی سینٹرل سٹیچوز ہوں گے اس کو یہ اپلی کمال ہوگا جنرل کلازز ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد صرف ایک صورت اس میں رکھی گئی انٹل اینڈ آنلیس اس ایکٹ کی کوئی پرویزن اس سے ریپکننٹ ہے متضاد ہے تو وہ پھر اس سپیسیفک ایکٹ کے تحتی پر چھوز یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ جو پی پی سی ہے وہ نافذ ہونے سے پہلے نافذ ہوا اٹھارہ سو ساٹھ میں اور یہ ہوا اٹھارہ سو ستانوے میں لہٰذا پی پی سی میں ورڈ گوڑ فید کی ڈیفنیشن کو جنرل کلازز ایکٹ والی نہیں بلکہ فیفٹی ٹو پی پی سی میں دی گئی جو ڈیفنیشن ہے گوڑ فید کی اس کے پیرامیٹرز پورے کرنے ہیں اس میں دیئے گئے میار اس پہ پورا اترنا ہے ملزم میں یہ ڈیفنیشن ہے گوڑ فید انسان سے انفیلیبل لاجکل انفیلیبیلٹی نہیں ریکوائر کرتی یعنی کہ ہر صورت ایسا ایکٹ ہو کہ اس میں غلطی کی گنجائشی نہ ہو انفیلیبل لو تیر بہدف ہو بلکل درست ہو ایسا نہیں ہے بلکہ ایسی اعتیاط اور توجہ جو ہر کیس کے اپنے پیکولیر فیکشن سرکمسٹرنسز اس کے مقصود جو حالات و واقعات ہیں اس کے مطابق ایک چیز دوسری چیز وہ جو شخص ہے جس نے ایکٹ کیا ہے یعنی کہ اس کی انٹیلیجنس اس کا انٹیلیکشن لیول اس کی ایجوکیشن اس کی سوشل پلیسمنٹ ایک وہ ساری چیزیں ذہن میں سامنے رکھتے ہوئے عدالت نے اس سے ایکسپیکٹ کرنا ہے ایسے مین آو آرڈینری پرودنس آم اکل و فہم کے آدمی سے جو ایکسپیکٹ کیا دا سکتا ہے اب ایک ایجوکیٹڈ پرسن سے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک ایلیٹیڈ پرسن سے ہے اور پھر اس کی سوشل پلیسمنٹ دیکھیں یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں پھر اس کو اس کرائیٹیریہ پر لانا ہے کہ آیا یہ اس کا آدمی کا گنفید بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے ان باتوں پہ آپ ججمنٹس نوٹ پرمائیں roommate a.i.r 1966 supreme coat 97 a.i.r. 1987 supreme court 1265 a.i.r. 1960 urisa 161 and 1948 jaipur lr230 ہو ٹرم گوڈ فیر نہ صرف اپ رائٹ منٹل ایٹیچوڈ کو کنوٹ کرتی ہے کی طرف اشارہ کرتی ہے بلکہ ایکٹ اس طریقہ کار سے کیا گیا ہو جس سے ظاہر ہو کہ ایک معقول آدمی ریزنویل آدمی کی میار کے مطابق اکلو فہم استعمال کیا گیا ہے یعنی فیکٹ کو ایسرٹین کرنے میں فیکٹ کا تیقن کرنے میں تائین کرنے میں اماندارانہ ایفٹ کی گئی ہو اس چیز کو زبردست پورے پراپر طریقے سے ابزار نہیں کریں گے یہ اس جیجمنٹ کے علاوہ بات کر رہا تو کیا ہوگا ایک بندہ جرم کرے گا اور وہ کو کہہ گا جی مجھے تو یہ مسٹیک افیکٹ ہو گیا تھا یہ ہو گیا تھا میری نیت تو یہ نہیں تھی تو اس میں کہاں پہ آ جائے گی چیز لاپروائی پہ نیگلیجنس تو نیگلیجنٹ کانون کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے ڈیو کیا ڈیلیجنس ہونا چاہیے پوری اتیاد پوری توجہ اور اٹینشن سے پھر بھی اگر ہو گیا تو پھر اس کو اس کا فائدہ دیے جا سکتا ہے تو اب اس پر نوٹ کریں ججمنٹ 1989 بریکٹ میں 2 r a j l r page 191 اگر دونوں ڈیفنیشن کو سامنے رکھیں انجور پرویو تو گوڈ فید کی جو روحی کا اپنی روح ہاں ہے جو بنے اسAccnahmen ہے اس sensible ہے وہ ایک ہے ہے کہ Protokoff کہ آپ دو ججمنٹس نوٹ فرمائے اے آئی 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 آئین 53 مدراز 936 and iełem 1969 بومومتی 1-7 وatz professor عبade رکhiап大 verschiedene سامنویں کھرو رہا رہا single اللہ کاitelman یہا کہ کہ ماں میں کوئی بھی چیز میں گھومinger نہیں vomüt میں گن thirty new new then good for seer not chez کہ یہ ایک good faith سکھی گئی ہے جب تک کہ due care and attention سے نہ کی گئی ہو اگر آپ sections 76, 79 اور 81 PPC کو دیکھیں objective analysis کریں ان کا تو ایک چیز ان میں جزویں لازم کے طور پر تینوں میں کامن نظر آئے گی اور وہ ہے good faith تینوں میں تو good faith کے ہے وہ جیسے کہ ہم نے earlier سارا اس پہ the act done honestly with due care and caution and due attention تو اس پہ آپ judgment note فرمائیں PLD 2002 Kirachi page 152 thank you very much keep watching and guiding me by your valuable comments اللہ نے کے بعد